دن دا وقت سے قبیر دے شش وقت قبیر نو کہنے گے سنت جی شیوراتری تے بڑا اکٹ ہوئے ہیں بڑے دور دور تو سادو سنت آئے نے راس منڈلیاں آئے نے اور بہت وڑے وڑے مہاتمہ آئے نے چلیے میلا دیکھنے چلیے قبیر کہنے پیڑ ہوئے گی امید نہیں میلا ہوئے لبس قبیر دے سمجھڑا پیڑ ہوئے گی امید تے نہیں میلا ہوئے پر ہن تسی سارے کہن دے ہو پڑے ساریاں دی اچھا ہے تو چل دے ناہل اپنے چیلیاں دے قبیر چل بھے جتھے اے بہت وڑی بھیڑ جنوے میلا کہن دے سن چیلے خوش ہو گئے بھے آ گیاں میلے دے سن کدھرے دنگل پہ رہے نے کدھرے کٹ پتلیاں دا ناچ ہو رہے کدھرے راس دھاریے راس پہ رہے نے پر کبیر رکھ دے نہیں ناہل جڑے آئے سن پہیتھے آنا دا مطلب کیتھے رکھ دے نہیں کدھرے نا راس پہ دے نہیں نا کٹ پتلیاں دا ناچ پہ دے نہیں اینا سونا دنگل پہ رہے کشتیاں اور یا بڑا پاری کٹھ ہے بھی نہیں دیکھ دے چل دے گئے ترہاں ترہاں دے پکوان بن رہے ہیں پندارے چل رہے ہیں راس پہ رہے ہیں کٹ پتلیاں دا نرت ہو رہے ہیں کبیر چل دے گئے کسے بھی درش نے کسے بھی کوتک نے کبیر دے کدمہ نا روکے آنے پیڑ دے بچوں نکل گئے چیلے آپس دے جگل کر دے میلا دے پچھے شڑ آئے ہیں سانت جی پتہ نہیں کتے جندے پہ میلا دے بچھے دور کوئی ایک پھر لانگ دی دوری دے گنگا دے تٹھتے ایک مست اب یہاں سی بیٹھا ہویا سی رام دی دھن دچ مگن لگن جڑے ہویا کبیر اس دے کول بیٹھ گئے چیلے آنے ہاتھ جوڑ کے کیا بھاگت جی میلا دے آپ پچھے شڑ آئے ہیں آئے دے میلا دیکھن سی اور بھاگت کبیر جو کچھ کہیں گے نہیں تے انل سننا سلوکاں چھ دل دے کبیر جہیں جہیں ہوں پھروں کوتک ٹھائے ٹھائے میلا نہیں سی تماشے کوتک سنو وہ سب کوتک ہے کبیر جہیں جہیں ہوں پھروں کوتک ٹھائے ٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائی میلا اتھے ہے کہ جو رام دا پیارا بیٹھا ہے ہوتے ساری دی ساری اجار ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتھے میلا ہے سورت شبد نال جڑ گئی ہے میلا سکھ گرو نال جڑ جائے میلا میلا شبد مناب تو پڑے ہیں جتھے ملا پی کوئی نہیں میلا کھڑی گل کبیر جہیں جہیں ہوں پھروں کوتک ٹھائے ٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائی اجڑ ہی اجڑ ہے تو میں عرض کرا بابا سریچن جنم تو اداس برتی دیسن اپنے کول رہنا کسے دن نال بیٹھنا ہی نہیں کسے کل بیٹھنا چنگا ہی نہیں لگ دا سی اپنے نال بیٹھ اس برتی نو اداس کہنے دینے بعد دچ بابا سریچن نے جو پنت چلایا انہوں بھی اداسی کہنے دینے لیکن جوگی گرنانک دیو جی مہاراج نو بھی اداسی کہنے دینے کس کارن گرہ تجے ہو اداسی کس کارن یو بیکھنے واسی کس وکھر کے تم ون جارے کیوں کر ساتھ لنگاؤ پارے اے اداسی گھار بار جھڑ کے پرمن کر دے پھر دے ہو کیوں جگہ جگہ جارے ہو کیوں کہن تو میری مراد ہے انہاں جوگیاں نو بھی سمجھ آئی ایتے اداس برتی دے پرشن ہے اداس کون ہوندہ ہے جو ہر ایک تو نراش ہوندہ ہے سکھاں دی ڈوری کسے نال نہیں جوڑ دا ٹھیک ہے سنبند نے نال رہن ہے سکھ نہیں مل سکتا لوڑاں دی پورتی ہوئے سماجک پرانیے منکھ سکھ نہیں مل سکتا نراش ہے نراش منکھ ہی اداس ہوندہ ہے تی جڑھا اداس ہو جاندہ ہے اپنے کو آسن لا لیندہ ہے سنیاس دا جنم اتھے ہی ہوندہ ہے سن دچ آسن رے من ایسو کر سنیاسا بن سے سدن سبہ کر سمجھو من ہی ماہیں اداسا اور میں دوراما نراش ہون واسطے پداس ہون واسطے بدوان کہندے نے کارن تین ہوندے نے پراثم گہرا ستسنگی ہوئے کدھرے گروہ دا شبد چوٹ کر جائے بانی چوٹ کر جائے ایسی چوٹ کر جائے جمیں تیر لگ دے سینے نو ون چڑ دے اس طرح ہی شبد دا تیر من نو لگے تے من نو ون دے گے گروہ بانی چھ آمدہ بھی ہے گونگا ہوا باورا وہرا ہوا کان پاؤں تے پنگل بھایا ماریا ست گروہ بان ایسا گروہ دی بانی دا بان لگے ساری بھٹکنہ ہی مٹ گئی ہے شبد دا تیر لگ دے بھٹکنہ مٹ جائے گی منوک ہر ایک تو نراش ہو جائے گا خدا سو جائے گا واہے گروہ 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 موسیقی